یہ دیکھیں یہ آلو جو ہے بنائی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ بڑا دیکھتے ہیں اور ابھی چاوال ایڈ ہو رہے ہیں ہاں جی ماشاءاللہ اچھا آپ نے بھی کھایا ہے مدیہ واہ بھائی واہ یہ دیکھیں یہ چھوٹی سسٹر کھا رہی ہے اور اس کی ایک یہ بیٹی ہے یسرا کیا کھا رہے ہو مناہل اور ابو کھا رہے ہیں ماشاءاللہ کیسے بنے ہوئے ہیں چاوال اچھے ہیں میں نے اپنی جو ہے نا تینوں بہنوں کی دعوت کر دی تو ماشاءاللہ میری بھی تینوں بہنیں آئی ہوئی تو دعوت اسی لیے بنائی تھی کیونکہ میرے جاوے ون کے سبسکریبر جو ہے ہو گئے تھے تو میں نے اپنی بہنوں کو کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیا حال ہے ٹھیک اور طبیعہ سیہ ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ تب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو ہستے اور انسکرات رہو بلکل پھولوں کی طرح چمکتے رہو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور باقی گھار والے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہیں اور جو بینٹ بھائی ہمارے بیمار ہیں اللہ پاک ان کو سیعت کامل عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک سالے اولاد عطا فرمائے جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کے رزق میں پھیل ساری پرکتیں عطا فرمائے اور جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کے درجات بلاند فرمائے اور ان کو جنت افید دوست میں عالی مقام عطا فرمائے آمین شما آمین تو اس نیک دعا کے ساتھ ہمارا بھی لوگ جو ہے وہ ہو چکا ہے میرے تمام بینٹ بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے جو میرے چینل کا نیو ہے میرے چینل کا سبسکرائب لائک شیئر بھی ضرور کرنا ہے اور اچھے اچھے کومنٹ بھی ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے ماشاءاللہ جی آج آپ کو ایک بہت بڑا سر پرائز دینے والے ہیں کیونکہ صبح صبح جو ہے نا آج ہم کچھ سپیشل جو ہے بیگم صاحبہ بنا رہی ہے آپ کو دکھاتے ہیں کیا بنا رہی ہے اور اتنی صبح صبح جو ہے کونسی جو ہے نا ایسی بات ہو گئی ہے کہ سپیشل جو ہے نا کھانا بنانا پڑا تو وہ بھی انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ابھی جو ہے جا رہے ہیں کچھن میں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج جو ہے ہم کیا چیز بنا رہے ہیں صبح صبح اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیوں بنا رہے ہیں اور کس کے لیے جو ہے آج سپیشل جو ہے نا ریس کی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ آلو جو ہے بنائی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ بڑا دیکھچا جو ہے آج ہم لے آئے ہیں اس میں جو ہے بنا رہے ہیں اور آلو جو ہے بنائی ماشاءاللہ ہو رہے ہیں اور صبح صبح جو ہے دعوت بنا رہے ہیں اور وہ دعوت جو ہے کس کی ہے اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دعوت جو ہے کیونکہ بیگم صاحب کی جو ہے نا چھوٹی سشتر آئی ہوئی ہے کافی عرصے بعد جو ہے ہمارے گھار آئی ہے تو ان کے لیے جو ہے آج دعوت بنا رہے ہیں ماشاءاللہ جیسے یہ بنتے ہیں انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اور بیگم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ چاول وغیرہ جو ہے وہ آپ نے نکال لیا ہے سلام علیکم سلام ہاں جی آلو بنای ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں پانی ڈال رہی ہو پھر چاول جو ہے وہ نکال لیا ہے وہ بھی نکال لیا ہے نکال لیا ہے اس کی دھولائی ہو گئی ہے دھولیا ہے اس کو نہیں ابھی دھول گئے وہ کدھر ہے کمرے میں چلو جی دکھاتے ہیں آپ کو ہم آلو کلاو میں جو ہے نا کون سے چاول بنا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور آج صبح صبح جو ہے ماشاءاللہ دعوت بن وئی ہے اور اس کمرے میں جو ہے نا رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی یہ ہیں ہمارے چاول اور ماشاءاللہ ان کی دھولائی کارکے نا ان کی دھولائی کارکے پھر جو ہے انشاءاللہ بنائیں گے بیگم صاحبہ کی سسٹر آئی ہوئی ہے چھوٹی کافی عرصے بعد ہمارے گھر تو ہم نے کہا ہے کوئی سپیشل جو ہے کھانا بنا کے ان کو کھلائیں اور ابھی جو ہے اسی وجہ سے آج ہم آلو پلاو بنا رہے ہیں اور میٹھا تو وہ کھاتی نہیں ہے بیگم صاحبہ بھی میٹھا بہت کم کھاتی ہے اور وہ بھی میٹھا بہت کم کھاتی ہے تو اسی وجہ سے جو ہے نا آج ہم آلو پلاو ان کے لیے بنا رہے ہیں جیسا کہ چکن پلاو بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہے نہیں ہری مرچوں والے اور آلو والے پلاو بنا دیں وہ کھاؤں گی تو اسی وجہ سے یہ ہم بنا رہے ہیں پیارے بیوار ابھی جو ہے ماشاءاللہ بیغم صاحبہ چاول جو ہے اٹھکا رہی ہیں ماشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی جو ہے یہ دھو کے لئے آئی ہے اور ابھی چاول اٹھو رہی ہیں ہاں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی چاول جو ہے اٹھو رہی ہیں آلو جو ہے وہ بھنائی ہو گئے ہیں اور پانی بھی ڈال دیا ہے اور ہری مرچیں بھی ہے چاول اٹھ ماشاءاللہ کر رہی ہیں اور تھوڑے سے بچے ہوئے ہیں اور چاول جو ہے ماشاءاللہ جیسے ہی انشاءاللہ پکیں گے وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اور آج گرمی جو ہے اتنی ہے اتنی بہت زیادہ اور پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ جب رشتہ داد جو ہے نا آتے ہیں تو گرمی محسوس نہیں ہوتی اسی وجہ سے بیگم صاحبہ کی سسٹر جو آئی ہے نا تو اسی وجہ سے ان کو گرمی محسوس نہیں ہو رہی پھر بھی وہ اچھا سا جو ہے نا سسٹر اپنی کے لئے کھانا بنا رہی ہیں دھوپ ہے اور ہمارا چھاؤں والا جو ہے نا کچن کا کوئی اپنا سسٹم نہیں ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو گرمی میں جاہے گرمی ہونا ہمیں اس کچن میں بہر والے جو ہے نا کچن میں ادھر جو ہے پکانا پڑتا ہے ریسپی بغیرہ کھانا بغیرہ اللہ پاک فرصہ دے گا تو چھوٹا سا ہے کچن بنائیں گے چھاؤں والا جیسے محسوس بھائی کا جو ہے نا کچن بنا ہوا ہے چھاؤں والا اوپر سے چھوٹا سا ہے تو ایسا کچن جو ہے ہم بنائیں گے تاکہ مہمان آ جائیں تو ہمیں کوئی دوپہر کو آئیں جس ٹائم آئے تو ہمیں یہ گرمیوں میں یا سردیوں میں جیسے بارش وغیرہ ہوتی ہے تو لکڑی وغیرہ فراب ہو جاتی ہے یا بہر نہیں کھانا پکا سکتے اوپن کچن میں تو وہ جو ہے وی اے پی کام ہو جائے گا اور اس میں جب چاہیں ہم ریسپی بنا سکیں گے تو ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بچیاں جو ہے سوئی ہوئی ہیں یا اٹھ گئی ہیں کیونکہ پہلے جو ہے سوئی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں منہل کو بھی نیند آ گئی ہے اور انیزہ جو ہے یہ جاگ رہی ہے اور فیڈر پکڑ کے ماشاءاللہ اور اس کی خالہ جو ہے اس کو جھولے میں چھلا رہی ہے اور ادھر دیکھیں چھوٹی بیبی جو ہے یہ بھی سوئی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور گرمی بہت زیادہ ہے جیسا کہ یہ دیکھیں پنکھا جو ہے چلایا ہوا ہے پلیٹ پہ اور بجلی جو ہے وہ تو بیلکل نہیں ہوتی بجلی تو اسی وجہ سے جو ہے نا صبح صبح پلیٹ لگا دیتے ہیں اگر بہر نکلیں تو پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے بندہ آج اتنا زور کی گرمی ہے ماشاءاللہ جو ہے ابھی جو ہے ماشاءاللہ آلو پلاو جو ہے تیار ہو چکا ہے اور آج مزے کی بات یہ ہے کہ دعوت جو ہے نا بیگم صاحبہ اپنی سسٹر کی بناتے بناتے جو ہے نا میں نے اپنی جو ہے نا تینوں بہنوں کی دعوت کر دی تو ماشاءاللہ میری بھی تینوں بہنیں آئی ہوئی ہیں دعوت کھانے اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آلو پلاو جو ہے کیسا بنا ہوا ہے اور انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں اور بہت زیادہ گرمی ہے کال 48 سنٹی گریٹ تھی اور آج جو ہے ایک پوئنٹ جو ہے تھوڑا سا کم ہے 45 سنٹی گریٹ ہے لیکن ہے بہت زیادہ بہت زیادہ گرمی ہے تو چلتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ابھی جو ہے کھانا کھانا شروع ہو گیا ہے سٹارٹ ہو گیا ہے پیارے بیوار یہ دیکھیں آلو پلاو جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اور آدھا جو ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے کیونکہ سب جو ہے نا سسٹر کھا رہی ہیں تینوں میری سسٹریں بھی کھا رہی ہیں اور بیگم صاحبہ کی سسٹر آئی ہوئی ہیں وہ بھی کھا رہی ہیں آج بہت بڑی جو ہے نا میں نے دعوت کھا دیا ہے اور ادھر دیکھیں یہ بھی آئے ہوئے ہیں ہاں کشف کیا کہہ رہی ہے بھلا دے اس کا بھے آدل بھلا دے دے اس کو اور چاوال کھا لیے ہیں اچھا آپ نے بھی کھایا ہے مدیہ واہ بھائی واہ انہوں نے جو ہے کھا لیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ فول جو ہے نا راجی گئے ہیں یہ بڑا دیا تھا یہ بڑی سسٹر کے بچے جو ہے نا تین چار ہیں تو اسی وجہ سے اس بڑے سے برطن میں میں نے دیا تھا اور یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی سسٹر کھا رہی ہے اور اس کی ایک یہ بیٹی ہے یسرا کیا کھا رہے ہو ہاں یسرا بیٹا چاوال کھا رہے ہو واہ بھائی واہ کھاو 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 شاباس اور یہ جو ہے بیگم صاحبہ کی سسٹر کے ہیں اور جس میں سے یسرا کھا رہی ہے اپنے جو ہے راکھ دیا ہے اور ادھر سے کھا رہی ہے ہے نا ہے نا اور ادھر جو ہیں منہل اور ابو کھا رہے ہیں۔ ما شا اللہ کیسے بنے ہوئے ہیں چاوال اچھے بنے ہوئے ہیں اچھے ہیں؟ ما شا اللہ منہہل نے پہلے بھی کھایا ہے دس منٹ پہلے اور دوبارہ کھا رہی ہے، ایک تھا پہلے کھا گیا ہے ہاں جی میں نے خود دیا تھا ایک کھا گیا اور دوبارہ کھا رہی ہے چلو کوئی نہیں ہے، کھاو اور کاشف بیٹھے ہوئے ہیں اور کیونکہ برطن وہ لوگہیں ہوگے تو آپ کو چاوال دیں گے اور یہ جو ہے نا میچ کے شکین ہے نا میچ ہوتا نہیں ہے روز آ جاتے ہیں پوچھنے کے میچ ہے یا نہیں ہے میچ پھر ہوتا نہیں ہے بارش کی وجہ سے تو ماشاء اللہ جی بھائیو ابھی جو ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ دعوت جو ہے آج میں نے اتنی بڑی دعوت کیوں بنائی ہے اور اس کا کیا ریزن ہے تو دعوت اسی لیے بنائی تھی کیونکہ میرے جاوے ون کے سبسکریبر جو ہے ہو گئے تھے تو میں نے اپنی بہنوں کو کہا تھا کہ جب ون کے سبسکریبر ہو جائیں گے تو آپ سب کو جو ہے نا ایک بہت بڑی دعوت دوں گا اور اسی وجہ سے جو ہے نا میں نے آج دعوت دی ہے اور بیگم صاحبہ کو بھی کہا ہے تم اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ تو بلالو تو ان کی ایک سسٹر کی تو مہدی ہو گئی ہے ان کی دو دن بعد شادی ہونے والی ہے تو وہ تو نہیں آ سکی لیکن اس کی چھوٹی بہن جو ہے آ گئی ہے اور میں نے بھی اپنی تینوں بہنوں کو جو ہے بلالیا ہے اور ماشاءاللہ عمران بھائی کے گھر بھی پہنچ گیا ہے اور عمران بھائی کو پہلے دے کے آ گئے ہیں اور باقی جو ہیں ماشاءاللہ آج بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ پوری فیملی جو ہے ہماری گھر موجود ہے اور کمی ہے تو صرف امی جان کی کمی ہے امی جان ہوتی تو یہ بھی کمی پوری ہو جاتی بہت خوش ہوتی تو کیا کریں مجبوری ہے اللہ پاک جو ہے نا ان کو سیعت دے دوکھ سوک تو آتے رہتے ہیں اللہ پاک ان کو تندرستی دے اور ان کا پریشن جو ہے وہ جالد ہو جائے اور اللہ پاک ان کو سیعتیاب عطا فرمائے سیعتیاب ہو کے انشاءاللہ جب گھار واپس آئیں گی تو انشاءاللہ پھر جو ہے دعوت کریں گے امی جان کی بھی اور ابھی جو ہے چلتے ہیں اور پلیٹیں جو ہے وہ کچھ کام ہو گئی تھی تو اب پلیٹیں جو ہے وہ پوری ہو چکی ہیں اور چلتے ہیں اپنا دیکھتے ہیں کہ آلو پلاو جو ہے کیسا بنایا ہے آج بیگم چائے بانے پیارے بیوار ابھی جو ہے ہماری بھائی آ چکی ہے کھانا کھانے کی اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور ہری مرچیں جو ہے نا زیادہ ڈالی تھی اسی وجہ سے کیونکہ بہت اچھے لگتے ہیں اور آلو بھی ڈالے تھے لیکن نظر نہیں آ رہے آدھا کلو آلو تھے تو اس کو دیکھیں گے کہ اس میں سے کہاں ہے آلو لیکن شکل سے تو بہت زبرداست لگ رہے ہیں اور ساپ بہت بھائیوں کو جن کو پسند آئے نا یہ آلو پلاو تو کومنٹ ضرور کرنا ہے مجھے اور پانی بھی ماشاءاللہ آ چکا ہے اور جس بہت بھائی نے کھانا ہے ہمارے ساتھ آ کے کھا سکتے ہیں ابھی ماشاءاللہ دعویٹ کھا لی ہے اور اپنا ایک اور سر پرائز جو ہے آ گیا ہے کیونکہ ایک مہمان آیا ہوا ہے ہمارا اور ہم جا رہے ہیں سٹی ان کو جو ہے نا لے آئیں گے اور انشاءاللہ سٹی پہنچ کے دکھاتے ہیں کہ مہمان جو ہے کون ہے ابھی ابھی کال آئی ہے تو وہ ہمارے شہر آیا ہوا ہے تو ان کو جو ہے نا لے کے آنا ہے اور ابھی جو ہے بائیک میں لے آیا ہوں در بیٹھ کھڑی کا دیا ہے تو جا رہے ہیں ان کو لینے اور انشاءاللہ ادھر پہنچ کے باقی کی جو بھی جو ہے وہ ساتھ بنکوا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں گے ہمارے مہمان بیٹھے پہنچ چکے ہو گرمی ہمیں ہمارے حال دیکھو وہ در چنی گھوڑ سے کرنڈے تا کیام ہے تو بس آٹھ دس دن پٹھے بائیک ہے وزہ روز کی مہمان میں نے نے آیا ہوں کہ اس کا رنمالتہ میں نے ان سے دو میں نے اس کو بھیرہ کیا مہمان سے بہت ساتھ بہت ڈیرمی ہے سمتالی آنیا سمتالی آنیا سمتالی آنیا سمتالی آنیا سمتالی آنیا آج بھی یہ سمتالی آنیا جو لوگ چلتے ہیں گھوڑ بھی بہت کچھ میتے ہیں موسیقی 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 اور اس کو جو اے نا میں لے آیا ہوں اور اسی وجہ سے کیونکہ دو ہو جائیں گے تو اس کے جو اے نا جو سایا ہوتا ہے وہ میرے اوپر آئے گا میرا اس کے لئے ہم سفر ساتھی لازمیوں رجائیے ہم سفر ساتھی ہوتا ہے کہ ایک بات کرتا ہے بات کرتا ہے پھر ٹائم کا پتہ نہیں لگتا سفر کا بھی پتہ نہیں لگتا ایک اگر ساتھی پہ کوئی علا نہ کرے مشکل وقت آجا دوسرا تو بات کرتا ہے بیلکل اسی وجہ سے میری شروع سے آ رہا تھا ہے میں کوئی سفر کرنے جاؤں تو ایک بندہ یا دو لازمی لے کے جاتا ہے تو ماشا اللہ جی ابھی جو ہے اُدھر جوس پھر رہے ہیں بھائی جو ہے جو ہے جوس پھر رہے ہیں آپ کا اور ہم جو ہے نا کانچی کھلکا کھنی اپر باتے کھنی کیوں نہیں کھتا کیوں نہیں کھتا وہ بھی میتھا ہے وہ بھی میتھا ہے لیکن کھلکا وہ زیادہ میتھا ہوتا ہے بلانٹ لگ کر لکتا ہے بیلکل اس لئے لکھئے تھا وہ بھی میتھا ہے لیکن وہ کچھ ہے ہاں وہ کام ہوتا ہے تھوڑا تھا کلفا ہے نا وہ دیکھے آپ رہا گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی یہ آگیا ہے کانچی کلفا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور جیسے بیل بھائی نے کھانا ہو تو اس شاپ پر آت رکھا ہے جوائی لینڈ کی فقریہ پیشکاش یہ اوپا لکھا ہوا ہے اچھا ادھر آسکتا ہے اور انشاءاللہ اتنا بڑا پیالا ہم ان کو کھبائیں گے ٹھیک ہے نا اور جو ہمارے جتوئی سٹی کے دیکھنے والے ہیں اگر کسی بھائی کو ملنا ہے تو اس شاپ پر آسکتا ہے ہم اس کو جوس بھی پھلائیں گے اور کانچی بھی کھلائیں گے آج ہم جتوئی سٹی میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ ابھی جوائی شروع کرتے ہیں جیس بہن بھائی نے کھانا ہوتا ہے ہم میری طرف سے کہیں گے ہاں جی ابھی ابھی آ جائیں اگر کھا گئے تو پھر ذمیواری نہیں ہے جوس پینا ہے وہ میری طرف سے حاضر ہے ہاں جی میں نے یہ مگوایا تو ہے لیکن جوس مجھے اب اچھا لگ رہا ہے پیلو پیلو نہیں اور امجد جوائے اپنا یہ دیکھیں کوٹ کوٹ کے اس نے دوائے نا پانی بنا دیا ہے ابھی تک یہ ویسے کا ویسا ہے چلو ٹھیک ہے ابھی ابھی جوائے ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھیں زین بھی آ گیا ہے اور اببو کو جوائے سلام کر دیا ہے اور اببو نے جوائے آدراہ تو بالکل خالقہ رہے لگتا ہے اسلام علیکم ابو جان آج اس کو بالکل ٹینڈ کر رہے ہو اس کو ٹینڈ کر رہے ہو یہ بکریوں کے لیے چلو گرمی ہے کونسی اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں چھاؤں تو اس کی اور اس کی آتی ہے چلو بکریوں کا کچھ نہ کچھ پیٹ بھار جائے گا اور ما شا اللہ جی زین کو لینے گیا تھا یہ تھا ہمارا سار پرائز دوسرا اور زین آ جا رہا تھا کیونکہ ان کے مامو کی شادی ہے تو وہ شادی پہ آیا ہے اپنے مامو کی ابھی جو ہے سیٹی میں پہنچا تھا تو ادھر سے پندرہ کلومیٹر دور ہے بارہ یا پندرہ کلومیٹر تو اسی وجہ سے جو ہے میں بائک لے کے گیا تھا اس کو ادھر سے لیا اور آجار آٹھ اور اکشے بھی بیٹھتا تو اس پہ جو ہے نا کرایا بہت زیادہ لیتے ہیں تو اس میں تو ہمارا پیٹرول لگتا ہے آدھا لیٹر لگتا ہے تو پھر ڈیڑھ سو رپے میں جو ہے نا گھار آ گیا ہے ما شا اللہ سلام ہو گیا سلام ہو گیا ما شا اللہ اپنے گھار چلا گیا کیونکہ بائک کھڑی تھی تو انہوں نے کہا میں ابھی جا رہا ہوں گھار اور کال جو ہے واپسی پھیراؤں گا ابھی سفر کار کے تھکا آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ریسٹ تھوڑا تھا جو ہے نا ریسٹ کار لے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے تو ریسٹ کار لے تو کال جو ہے انشاءاللہ وہ چکر لگائے گا انشاءاللہ ہمارا بھی لوگ جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شئے دروقہ دینا ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اب تک کے لئے ہمیں دے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات